بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں کہ تمام دوست اپنے اہل و ایال کے ساتھ خیر و خیت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جس گائے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں یہ گائے دنیا کی سب سے خوبصورت ترین گائوں میں شمار کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس گائے کو دنیا کی سب سے بڑی اور باری برکم گائوں میں بھی شمار کیا جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ گائے کون کون سے علاقوں سے تعلق رکھتی ہے اور اس کی پہچان اور خوبیاں کیا ہیں اور یہ گائے ایک لیکٹیشن میں کتنا دودھ دیتی ہے اور اس گائے کا جو وزن ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لکھ کر آخر تک دیکھیں انشاءاللہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کافی بہترین انفارمیشن ملے گی اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو زیادہ ٹائم ضائع کیے بغیر چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف ویڈیو میں آپ کو جو گائے نظر آ رہی ہے اس گائے کا نام ہے ہیرفرڈ کاؤ یہ نسل گوشت پیدا کرنے والے مویشیوں کی ایک بہترین نسل ہے جو کہ بنیادی طور پر انگلینڈ اور برطانیہ سے تعلق رکھتی ہے دنیا کے پچاس ممالک میں اس نسل کی پچاس لاکھ سے بھی زیادہ پیور نسل کی گائیں موجود ہیں اس نسل کو سن اٹھارہ سو سترہ میں برطانیہ سے کینٹک کی برامد کیا گیا تھا وہاں سے یہ نسل دنیا بر میں فیل گئی اس وقت اس گائے کو دنیا بر میں گوشت کی پیداوار کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے یہ گائے اپنی بہترین جسامت اور اپنے بڑے قد کاٹ اور زیادہ وزن اور اپنے خوبصورت کلر کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا میں بہت زیادہ پسند کی جا رہی ہے اگر اس کے وزن اور ہائٹ کی بات کی جائے تو نر میں اس کا جو وزن ہوتا ہے وہ ایک ہزار کلو گرام سے لے کر بارہ سو کلو گرام تک ہوتا ہے اور اس کی جو ہائٹ ہوتی ہے وہ ایک سو پچاس سنٹی میٹر سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس کی مادہ میں جو اس کا وزن ہوتا ہے وہ 600 کلو گرام سے لے کر 800 کلو گرام تک ہوتا ہے اور جبکہ اس کی جو ہائٹ ہوتی ہے وہ 140 سنٹی میٹر سے بھی زیادہ ہوتی ہے اگر اس کے کلر کی بات کی جائے تو اس میں دو سے تین کلر پائے جاتے ہیں لیکن عام طور پر اس میں دو کلر پائے جاتے ہیں جن میں ریڈ اور وائٹ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ اس نسل میں کالا رنگ بھی پایا جاتا ہے لیکن کالا رنگ کسی کسی گائے میں پایا جاتا ہے اس میں جو سفید کلر ہوتا ہے وہ اس کی ٹانگوں چہرے اور اس کی پونچ کے اوپر پایا جاتا ہے اور اس کے باقی جسم کے اوپر کالا یا پھر لال رنگ پایا جاتا ہے اگر اس کی دودھ کی پیداوار کی بات کی جائے تو یہ نسل ایک دن میں پانچ کلو سے لے کر سات کلو تک دودھ دینے کی صلاحیت رکھتی ہے اسی لیے اس نسل کو صرف اور صرف گوشت کی پیداوار کے لیے پالا جاتا ہے اس نسل میں دودھ صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ اس کا بچہ پل سکے اور اگر اس کے تیار ہونے کی بات کی جائے تو یہ نسل چودہ سے پندرہ ماہ کی عمر میں بریڈنگ کے لیے بلکل تیار ہو جاتی ہے اور بائیس سے تیس ماہ کی عمر میں یہ نسل پہلا بچہ پیدا کر دیتی ہے تو یہ تھی کچھ مقتصر معلومات ہیرفرڈ نسل کی گائے کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو سے کافی بہترین انفارمیشن ملی ہوگی اور اگر کسی کو کوئی بات وغیرہ پوچھنی ہے تو آپ ہم سے کمنٹ بوکس میں کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دیں گے تو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کی نوٹیفکیشن جلدی سے جلدی مل سکے تو ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ